جائے مول نیوازی آج کا ویشہ جیسا کی ابھی تک آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ویشہ مول نیوازی بہو جن سماج میں بڑھتی بیروزگاری کے لیے ساتھ سے کہوں کورپوریٹ جمعہ دار تو بیروزگاری ایک ایسا سبد ہے جس کا مطلب زیادہ یواؤں کو اسکول کی آخری سیڑھی سے کولیج میں جانے تک پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن کولیج میں جانے کے چند مہنوں کے بعد ہی جب اپنے سینئر سکوپو بیروزگار گھومتے دیکھتا ہے تو اسے بینا بتائے ہی بیروزگاری کی پریباسہ کا آباس ہو جاتا ہے بیروزگاری ایک ابھی ساف ہے بیروزگاری کے کئی دوس پرنام ہوتے ہیں اس کے کارنے ادھرندہ میں بردھی ہوتی ہے بھوکمری ہوتی ہے بیروزگاری کے کارن مانسک کسانتی کی ستھی میں لوگوں کو ویسے ویسے کام کرنے پڑ سکتے ہیں جس کے لیے وہ ایک چھک نہیں ہے چوری، ڈکیتی، ہنسہ، اپراد کی پوری سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے دیکھا جائے تو آج کے یگ میں جو اپراد اور ہنسہ میں بردھی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا کارن یہ بیروزگاری بھی ہے اور اس سے بھی ایک آگے کی ستھیتی ہے جب بیروزگاری کی بھائیوہ ستھیتی سے تنگ آ کر کتنے لوگ آتمہتیا پہ اتارو ہو جاتے ہیں دوسری اور یواؤں کی بیروزگاری کا لاب اٹھا کر ایک اور جہاں سوارتھی راجنیتہ ان کا دروپیوگ کرتے ہیں دوسری اور دھنی ورک کا ویکتی بھی ان کا سوشن کرنے سے نہیں چکتے ہیں ایسی ستھیتی میں دیش کا راجنیتک اور ساماجک باتاورن دوسیت ہونا نشجت ہے پچھلے لوگ سبح چناؤں پرچار کے دوران یواؤں کو روزگار دینے کے لیے ترہ ترہ کے بھاسن دیے گئے یواؤں کو ہر سال ایک کروڑ نوکری دینے کی بات کہی گئی پر یقیناً آج چار سال کے بعد دیش کی یواؤں میں سے ایک بڑے حصے کو جنہوں نے روزگار کے نام پر ووٹ دیا تھا انہیں لگنے لگا ہے کہ انہیں چھلا گیا ہے ان کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے یواؤں کے من مطابق سرکار بھی بن گئی اور پھر کھیل شروع ہوا سکھا نیدھی کے بجٹ میں کٹوتی کا پریوڈیزیسن کا کندر میں چونے جانے والی نوکریوں کو ہر سال کم کرنے کا اور پروانے نوکریوں کو کم اور سمی کے ساتھ ختم کر دینے کا ایک کھیل شروع ہوا بھارت میں ہر ماہ لگ بھگ دس لاکھ لوگ نئے روزگار کی تعلاص میں نکلتے ہیں جن میں سے ماتر سن دسمالوں سن ایک پرتیسط لوگوں کو ہی روزگار مل پاتا ہے لیبر بیوروں کے مطابق سال دو ہزار سولہ میں بی جے پی سرکار نے منفیکچرنگ کنسٹرکشن ٹریڈ سمیت آٹھ پرمک سیکٹر میں صرف دو لاکھ اکتیس ہزار نوکریوں دی ہیں دو ہزار پندرہ میں یہ آکڑا اس سے بھی کم تھا ایک ریپورٹ کے مطابق دیس میں اب بھی چھ کروڑ سے زیادہ لوگ بیروزگار ہیں اور اس دوران انسجد جاتی جن جاتی اور این پچھلی جاتیوں کو دی جانے والی نوکریوں میں نبی پرسنٹ تک کی کمی آئی ہے جہاں پہلے نوکریوں میں آنے کا اور کنڈیڈیٹ کا ریسیو ایک بیلنس میں ہوا کرتا تھا اب یہ ریسیو بھیانک طریقے سے بگڑ چکا ہے اور جیدہ تر ایواؤں کو لگتا ہے کہ سائد ان میں کچھ کمی ہے یا ان میں کچھ دکت ہے جس کے وجہ سے وہ بیروزگار ہیں اور نوکری نہیں مل رہی ہے لیکن انہیں تنک بھی حساس نہیں ہے کہ یہ ان کی دسہ نوکریوں اور کنڈیڈوٹ کے ریسیوں کے بگڑ جانے کے کارن ہے نہ کہ ان میں جو کچھ کمی ہے اس کے کارن انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے یہ سرکار کی پولیسی ہے جو اس کے لئے جمعہ دار ہے دوسری اور جہاں تک سروزگار کی بات ہے تو گلوبلیزیسن کے نام پر ایک نئی ارثیق نیتی صدیوں سے چلی آ رہی جاتی پر تھا کہ کروتیوں سے اس میں جاتی اور عارتی کستیتی کا ایک عجیب اور کٹیل سمبند ہے یہ ایک دوسرے کو مجبود کر رہے ہیں کسی بھی سروزگار کے لئے آپ کو مارکٹ میں اترنا ہوتا ہے اور مارکٹ تبھی چلتا ہے جب آپ لعب کمائیں آپ کے پاس پیسہ ہو مدرہ ہو لیکن پرپراغت طور پر صدیوں سے جو بیوستہ چلی آ رہی ہے اس کے حساب سے جو لوگ گھنوان ہیں پہلے سے وہی لوگ مارکٹ میں اتر سکتے ہیں اور بیجنس چلا سکتے ہیں اور لاب کمائے سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس کبھی کچھ رہا ہی نہیں وہ مارکٹ میں کیا اترے گا اور بیجنس کیا چلائے گا تو اس طرح سے جس مارکٹ کا بیسی سی فری مارکٹ ہے کیپٹل کا فری فلو ہے وہ دھنوانوں کے انروپ ہے نہ کی بہوجن سماج کے ادھکتر لوگ جو کی عرطیق روپ سے پیچھوے ہیں یہ ان کے کسی لاو کا نہیں ہے یہ نیا جو پولیسی ہے بلکہ اس کے بپریت یہ ان لوگوں کے لئے اور دروازے بند کر رہا ہے جو کی چھوٹے موٹے کام دھندے کر کے اپنی جیوی کا یا سروزگار چلا سکتے تھے یہ بھی سی بہت بڑا ہے اور ہمارے بہت سارے وقت آگن ہیں جو اس معاملے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اپنے اگلے وقت آون کے لئے میں آمنترت کرتا ہوں دھنیوارے